اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے کیونکہ ہاں خوشحالی آ جائے گی آپ کی قسمت کی دیوی محرمان ہو جائے گی اس عمل کو کب اور کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے مدارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بین لائکوں کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں جو القادہ شریف کا مہینہ ہے جس کے چند دن باقی ہیں تو آپ جلدی سے جلدی یہ عمل کریں جلدی سے جلدی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ زوجل بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ میں جس کو بتاتا ہوں اسی کی قسمت بدل جاتی ہے آپ نے اس عمل کو نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اثر کے بعد بھی کر سکتے ہیں مغرب اور عشاء کے بعد جس نماز کے بعد آپ چاہیں اسی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے باوجو ہو کر یہ عمل کرنا ہے خبلہ رخ بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اور کسی نہ کسی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اگر خوشبو لگا لیں گے تو پھر تو سونے پہ سہاگہ ہو جائے گا آپ نے ایک تصویح لے لینی ہے تین سو تیرہ مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی خواہش ہو کوئی بھی تمنا ہو کوئی بھی ارادہ ہو مثلا بچوں کی شادی کرنی ہے اولاد کو فرما بردار بنانا ہے غربت سے نجات چاہتے ہو کاروبار میں برکت چاہتے ہو تنگ دستی سے نجات چاہتے ہو بیماریوں سے شفاہ چاہتے ہو اپنے محلے داروں کے ساتھ اچھا سلوک چاہتے ہو یا کوئی آپ کے ساتھ آپ کا دشمن ہے آپ کو تکلیم پہنچانا چاہتا ہے اس کو رائے حدایت بر لانا چاہتے ہو تو اس عمل کو آپ نے ضرور کر لینا ہے انشاءاللہ عزوزل آپ کی تمام مسائل حال لو جائیں گے اور اس جس عمل کے لیے آپ کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور آپ نے ضرور کرنا ہے تصور کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عمل ختم ہونے سے پہلے ریزلت آپ کو ملے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھی گا اللہ علیہ وسلم